موسیقی دوسرا پوائنٹ ہے بائنگ آن ڈپس کرنا ہے میں اپکر سے آپ کو بتاتا ہوں بائنگ آن ڈپس کے سعودوں کی جو ریشو ہے سٹرائک ریشو ہے کافی بہتر ہوئی ہے اس بار مارکٹ جب مارچ میں گرا کوئی اشتری چکت نہیں تھا مگر مارچ کے بعد جو مارکٹ میں ریلی آئی ہے اس نے سب کو پوزیٹیولی سپرائز کرا ہے ہم کل ڈسکس کر رہے تھے ریلی کے کارن کیا تھے ریکبری کے کارن کیا تھے مگر اب کیا ہو سکتا ہے اگر اس پہ ہم نظر دالے تو مجھے لگتا ہے کہ الیکشن تک کوئی بہت بڑی گراوٹ نہیں آئے گی until and unless کوئی گلوبلی بہت بڑا پریورتن ہو جائے کیونکہ فیڈ کی بھی کل میں کامنٹس دیکھ رہا تھا وہ کافی hawkish ساونڈ کر رہے ہیں despite the fact that commodity prices میں اپٹک آ چکا ہے and despite the fact that US کی GDP growth کافی اچھی ہے تو ایک بات تو ہوتا ہے کہ ابھی near term کے اندر مجھے ہی نہیں لگتا ہے کہ central banks crude کے لیول کو لے کر کے یا پھر inflation کو لے کر کے چنتے تھے تو اگر ہم یہ مانے کی election تک کوئی بڑی مندی نہیں آئے گی تو I think اس کی possibility strong ہے مگر مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ market کے اندر اب shallow moves رہیں گے اور shallow correction رہیں گے important ہے آج کی closing levels کے ساتھ سے conviction کے ساتھ سے ہر طریقے سے بڑی important ہے event سے پہلے کی closing ہے یہ اور سارے چیزیں دیکھ کے تو ابھی یہی لگ رہا ہے کہ ہاں بازار کے اندر levels کی respect اور levels کا momentum ہے ایک شئر میں آپ کو چلتے جلتے ضرور دکھاؤں گا وہ ہے UPL بہت بڑی ہے چل رہا ہے کل ہو سکتا ہے بڑا breakout بھی کر دے last میں notice کروا رہا ہوں آپ کو بس میں چلتے جلتے ٹھیک ہے جی چار پرسنٹ اوپر آگیا